سردیوں میں جتنا بھی موشرائزر لگا لیں جو بھی کریمز لوشنز استعمال کرنے لیکن ہماری باڈی کا اپنا موشر جو ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا پانی کا انٹیک بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اور ہمارے باڈی میں اتنی ڈرائنس آ جاتی ہے کہ کوئی بھی کریمز سیرم موشرائزر لگا لیں اثر نہیں کرتی انہیں موشرائز رکھنے کے لیے اگین اگین اپلائی کرنے پڑتے ہیں اگر ان میں سے آپ بھی کوئی ایک ہیں جن کے سردیوں میں سکین بہت زیادہ ایکسٹریم ڈرائی ہو جاتی ہے جھوریاں مڑھ جاتی ہیں عمر سے پہلے آپ کی سکین بہت زیادہ ایجنگ لگنے لگ جاتی ہے تو آج کی ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے دیہان سے دیکھئے گا امیزنگ میجی کے ساتھ یہ ریمیڈی بہت یوسفل ہونے والی ہے ایک سے دو انگریڈینٹس استعمال ہونے والے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اسے کیسے تیار کیا جاتا ہے اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو بتا دوں میں ہوں شمائلہ اور یہ ہے شمائلہ گلیم یوٹیوب فیس بک چینل جہاں میں ڈیلی بیسز پر اپنے سبسکرائبر کے ڈیمانڈ اور سولیشن پر ایک ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں جنہیں یوز کر کے میری فیملی تو بہت خوش ہے اگر آپ بھی میری فیملی کا حصہ بنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا ہے صرف نیچے دیا ہوا ریڈ بٹن سبسکرائب اور ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں اور اپنے ڈیمانڈ پر ویڈیو بنوائیں آجائیں آجائیں آج یہ ریمیڈی آپ سب کے لیے ہیں بچے بھوڑے جیہاں نانی دادی سب ہی کوالیفائی کرتے ہیں اس ریمیڈی کے لیے اور سب ہی اپنی سکین کو اسے استعمال کر کے سوفٹ سپل اور ڈرائنس فری بنا سکتے ہیں اگر آپ یہ ریمیڈی استعمال کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ایکین مانے آپ کو کسی بھی موشورائزر اور کریمز کی ضرورت نہیں ہوگی تو لے لیجیے سب سے پہلے روز بٹس یہ روز بٹس گلاب کی بند کلیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر گرین کور تھا جو کہ میں نے ریموو کیا آپ کی کلی بلکل بھی اوپن نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کے اوپر گرین لیف کے ساتھ ایک کور ہونا چاہیے کور ریموو کرنے کے بعد آپ کو ان اوپن بیوٹیفل بٹس مل جائیں گی تو لے لیجیے تین سے چار چمچ روز بٹس اور ڈال لیجیے ایک شیشے کے ایسے جار میں جس کا ڈھکن ہو نیچٹ اس میں ایڈ کر دیجئے آلی ووائل کیا آپ کو معلوم ہے زیتون کا تیل آپ کی لیے کبھی بھی حارم نہیں ہو سکتا یہ آپ کے چہرے سے داگ دھبے اور ان کے نشانات کو بلکل کمپلیٹلی ریموو کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور آپ کی سکن کو نیچرل گلو پروائیڈ کرتا ہے اگر آپ کے پاس زیتون ایویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ تل کا تیل یا بادام کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں پھر بھی پریفر کروں گی زیتون کے تیل کو تو یہاں میں نے ایڈ کیا ہے ہاف کپ آلی ووائل آپ اپنی ریکوائیمنٹ کے مطابقی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ اس میں ایڈ کر لیجئے ایک سے دو ویٹامن ای کیپسول میں یہاں ایویون کے کیپسول یوز کر رہی ہوں مکس کیجئے اگر آپ فیس آئل پہلے ہی یوز کر رہی ہیں تو اس سے اچھا کچھ ہو نہیں سکتا اگر آپ فیس آئل اب سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا لگائیں آپ کی سکن کو اس کی عادت ہو جائے گی پہلے ہی دن پیٹرن مساج اور ہارڈ مساج مت کیجئے گا پلیز اپلائے کرنے کے لیے ہلکا سا ہاتھ رکھیں اور ہلکا ہلکا سوفلی مساج کریں اگر آپ کی سکن آئلی اور اکنی ہے تو آپ میرے چینل پر موجود موش رائزنگ ماس کی طرف جائیں آپ نے یہ آئل نہیں اپلائے کرنا اس میجیکل ریمیڈی اور اس میجیکل آئل کو پروپر تیار ہونے کے لیے ایک ہفتے کے لیے کسی اندھیرے والی جگہ پر رکھ دیجئے سات دن بعد آپ کو آئل ہنڈر پرسنٹ ریڈی ہو جائے گا استعمال کرنے کے لیے برٹس کو آپ نے پھر بھی ریموف نہیں کرنا اور آئل لگانا سٹارٹ کر دینا ہے 5 سے 6 ڈراؤپس آپ کے چہرے کے لیے کافی ہیں رات میں سویں سے پہلے اپلائے کیجئے اور صبح واش آؤٹ کر لیجئے یہ آئل بنا کر رکھ لیجئے پوری سردی آپ کو کسی بھی موش رائزر لوشن کے ضرورت نہیں ہونے والی ہے ہمیشہ کی طرح ہو گیا آپ کا پرابلم سالف جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے فیملی اور فرنڈ زون میں کسی کو اس کی ضرورت ہو تو شیئر بھی کر دیجئے نیچے سبسکرائب کا ریڈ بٹن ہے اس سے پریس کیجئے اور ساتھ میں بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیجئے کب میں ملوں گی کل ایک نئے میجک کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اپنی اس چینل کا بھی